اسلام گائیز کیسے ہیں آپ سر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ویٹ لاؤس اور فیٹ لاؤس میں آخر فرق کیا ہوتا ہے آپ نے کافی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ فیٹ لاؤس اور کافی لوگوں کو بولتے ہوئے آپ نے سنا ہے کہ ویٹ لاؤس لیکن آپ کو آج تک یہی نہیں سمجھ آیا کہ بیسکلی ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ دو بہت ٹرکی ایریاز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے جو ویٹ لاؤس ہے اس کا نام itself بول رہا ہے کہ وہ ویٹ سے لینا دینا ہے اس کا اب ظاہر ہے جب بھی آپ کو وزن کم کرنا ہوتا ہے یا آپ کو بہتر لگنا ہے تو آپ ویٹ ہی لوس کریں گے وزن ہی کم کریں گے لیکن وہ ہوگا کیسے ایک تو طریقہ بہت سمپل ہے کہ آپ اپنا ویٹ سکیل کے اوپر چڑھتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں اور آپ دو تین دن چار دن بعد بہت اپسیسیولی ڈائٹنگ کرتے ہیں اور آپ کا وزن گرتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں نمبر سے دوسری ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو فیٹ لاؤس سے مطلب ہے مطلب کہ ان کو نہیں لینا دینا کہ پانچ کلو گرہے دو کلو گرہے یا سات کلو دس کلو گرہے ان کو ریزلٹ سے مطلب ہے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں وہ زیادہ لین دکھ رہے ہیں وہ زیادہ پتلے دکھ رہے ہیں یا صرف سکیل پر ان کا نمبر کم آ رہا ہے اب آپ نے بچپن میں سناو گا کہ ہماری باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے ہماری باڈی میں جو مجورٹی ہے وہ پانی ہے پانی ہے واتر ہے لیکن اس سے کیا لینا دینا ہے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ جو روٹی چاول کوئی بھی کاربو ہائیڈرٹ کی سورس آپ کنزیوم کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کی باڈی تھوڑا سا پانی ہولڈ کرتی ہے یہ باڈی کا میکنزم ہے اس میں غلط یا صحیح کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کچھ بھی غلط یہ صحیح نہیں ہے یہ باڈی آپ کی پروگرامر اس طریقے سے اللہ نے ایسی آپ کی باڈی منائی ہے تو لیکسے آپ کا وزن اسی کلو تھا جب آپ نے اپنی ڈائیٹ سے کاربو ہائیڈرٹس ہٹا دیئے تو آپ کی باڈی نے جو پانی ہولڈ کیا ہوا تھا وہ گرا دیا آپ کا وزن اسی کلو تھا آپ کا وزن فوراً اوور نائٹ ایک دو دن سیونٹی ایٹ سیونٹی سیونٹی سیون کیجیز تین کلو گر جائے گا اب آپ اگر تو نمبرز والے ہیں جن کو ویٹ لاؤس چاہیے وہ خوش ہو جائیں گے کہ اوہ ہم نے بہت زیادہ چیف کر لے ہمارا ویٹ لاؤس بلکل ٹھیک ہو گیا اس مہینے تو ہم دس کلو کریں گے اگر دس کلو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کا دس کلو مطلب آپ سال کا ایک سو بیس کلو کم کریں گے ایسے نہیں ہوتا اب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا muscle mass اور ایک ہوتا ہے آپ کا fat mass جب آپ کو وزن کم کرنا ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ muscle mass اپنا preserve کریں اپنا muscle mass maintain رکھیں اور اپنا fat mass decrease کریں اب جب آپ کی ایک sufficient protein intake ہوگی تب آپ کا muscle mass جو ہے وہ decrease نہیں ہوگا نیچے نہیں گرے گا تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ maintain رہے اب fat mass آپ نے کیسے decrease کرنا ہے fat mass آپ نے calorie deficit diet پر رہ کے اس کو کم کرنا ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اور ریڈی میں یہاں پہ ایک card share کر دوں گا آپ click کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ خالی weight اپنا weight check کریں اور پھر کچھ کھا کے weight check کریں weight different آئے گا آپ stool pass کرنے سے پہلے weight check کریں بعد میں weight check کریں weight ہمیشہ different آئے گا تو کیوں آئے گا point یہ ہے کہ آپ کی body میں جو weight ہے وہ fluctuate کرتا رہتا ہے it's very normal it's part of how your body is programmed آپ دو دن اپنے کھانے میں نمک ڈالنا چھوڑ دیں آپ کا weight ویسے گر جائے گا لیکن point یہ ہے کہ آپ اس میں fat نہیں گرا رہے آپ کی body water جو ہے وہ water digestion جو hold کیا ہوا تھا وہ گرا رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے actually کچھ accomplished کر لیا ہے آپ کی body کو نمک بھی required ہے آپ کی body کو carbohydrates بھی required ہیں روٹی چاول یہ سب required ہے یہ آپ کی body کی ضرورت ہے آپ کو energy کا source ہے یہ آپ نہیں consume کریں گے تو آپ اس کی withdrawal effects دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ دو چیزوں کو completely الگ کر دیا ہے کہ fat loss ایک الگ چیز ہے weight loss ایک الگ چیز ہے weight loss کے پیچھے مت بھاگیں fat loss کے پیچھے بھاگیں جو بھی آپ کرتے ہیں صحیح strategies کے ساتھ کیا کریں fat loss کریں weight loss مت کریں کیونکہ numbers آنے جانے والی چیز ہے اب ہم نے کیا سیکھا number one کہ fat loss اور weight loss completely different چیزیں ہیں تو weight loss کی بھیچھے مت بھاگیں fat loss کی بھیچھے بھاگیں fat loss آپ کو ایک longer run تک ایک اچھے results دے گا اور آپ کو weak نہیں feel ہونے دے گا اکثر لوگ complain کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ یہ experience بھی کر چکے ہیں کہ میرے بال گئے رہے ہیں میرے ناخن میرے خراب ہو رہی میری skin خراب ہو رہی ہے میں جب breakouts آ رہے ہیں skin کے تو یہ اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ صحیح macro nutrients نہیں لے رہے ہیں آپ کی body muscle آپ preserve ہی نہیں کر رہے ہیں تو اپنا sufficient protein intake رکھیں اور ایک kaloric deficit میں کھائیں آپ کا fat loss ہوتا رہے گا اور ساتھ weight loss بھی ہوگا یہ نہیں کہ numbers میں گریں گے numbers گریں گے لیکن relatively تھوڑے سے slow گریں گے لیکن that's absolutely fine اس میں کوئی tension کی بات نہیں اگر آپ weight loss کے بیچے بھاگیں گے تو سیدھی سی بات ہے آپ یہ experiment کر کے دیکھ لیں لیکن میں اسیس کو endorse نہیں کر رہا اپنی description پر کریں نمک چھوڑ کے دیکھنے دو دن آپ کا وزن گر جائے گا آپ صبح weight check کریں اور روٹی چھوڑ کے weight check کریں تو weight different آئے گا کم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا weight actually گر گیا ہے آپ دوبارہ سے carbohydrates consume کریں گے تو وہ واپس سے weight اوپر چلا جائے گا تو point یہ ہے کہ ان gimmicks کی طرف نہ جائیں اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے تو وہ بالکل غلط بول رہا ہے تو ایسی approaches کی طرف مجھ جائیں ان approaches کے طرف جائیں جو long lasting ہے جو results دیتی ہیں اور جو صحیح ہیں تو یہ ہمارا آج کا topic تھا fat loss کے بیچے بھاگنا ہے weight loss کے بیچے نہیں بھاگنا دوبارہ اور نئی topics کے ساتھ میں آتا رہوں گا آپ لوگوں کو educate کرتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنے نہ بھولیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے until then اللہ حافظ